بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I am the teacher of superior modern school I have your science teacher of class 4 today our lecture is lecture number 9 lecture number 9 unit number 2 growth and movement in living things growth and movement in living things کہ living things میں growth کس طرح ہوتی ہے اس میں نشنما کس طرح ہوتی ہے اور ان کی movement کس طرح ہوتی ہے اس یونٹ میں ہم نے یہ پڑھنا تھا ٹوپک ہے آج کا ہمارا How Plants Are Useful اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ How Animals Are Useful اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے How Plants Are Useful جو کہ آپ کے پیج نمبر 18 پہ ہیں آج ہے بک پہ پیج نمبر 18 پہ کہ پلانٹس ہمارے لئے کیوں یوسفل ہیں کس طرح ہمارے لئے پائدہ منہ ہیں آج ہم یہ پڑھیں گے Now On Book ہوگے سورنٹس اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا How Animals Are Useful کہ Animals ہمارے لئے کیوں یوسفل ہیں تو Animals ہمارے لئے جو ہے وہ ملک اور میٹ کے لئے ہمارے لئے یوسفل ہیں اسی طرح ان کے کھال جو ہے وہ بھی ہمارے لئے یوسفل ہیں تو اسی طرح Animals بھی ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹن ہیں اور آج ہم پڑھیں گے How Plants Are Useful How Plants Are Useful پلانٹس ہمارے لئے کس طرح یوسفل ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ ایک ویڈ کا پودا ہے ویڈ ویڈ سے ہمارے پاس آٹھا بنتا ہے آٹھے سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے روٹی تو اسی طرح پلانٹس سے ہم یہ ویڈ حاصل کرتے ہیں ویڈ کا ایک پلانٹ ہے جس سے ہم آٹھا حاصل کرتے ہیں crops provide us crops provide us with food grains crops جو ہے فصل جو ہے یہ ویڈ جو ہے یہ فصل ہے جو کہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ہمیں مہیا کرتے ہیں with food grains ہمارے خوراک crops provide us ہمیں مہیا کرتے ہیں us with food grains ہمیں food grains یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلے ویڈ ہے ویڈ سے ہم آٹھا بناتے ہیں آٹھے کے جو بوری ہوتی ہے اس سے پھر ہم کیا بناتے ہیں روڈیا wood from trees is useful for building houses and furniture wood جو ہے لکڑی جو ہے یہ ہم trees سے پودوں سے حاصل کرتے ہیں جو کہ ہمارے لئے بہت زیادہ useful ہے مفید ہے for building جب ہم for building houses جب ہم گھر بناتے ہیں اس میں ہم and furniture اور furniture کے لئے بھی ہمارے لئے wood جو ہے لکڑی جو ہے بہت زیادہ important ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس tree ہے اس tree سے ہم نے یہ wood حاصل کیا ہے اس wood سے ہم نے مختلف چیزیں بنائی ہیں جس طرح کہ یہاں پر یہ table اور یہاں پر آپ کو یہ board کشتی نظر آ رہی ہے یہ بھی لکڑی سے بنی ہوتی ہے یہ tree ہے اس سے ہم wood لکڑی حاصل کرتے ہیں لکڑی سے پاس مختلف چیزیں جو ہے بنتی ہیں یہ table دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں cheers almari یہ سارے چیزیں وغیرہ یہ سارے ہم لکڑی سے بناتے ہیں جو ہم plant سے trees سے حاصل کرتے ہیں اور یہ board جو ہے یہ لکڑی کشتی جو ہے یہ بھی لکڑی سے wood سے ہی بنی ہوتی ہے تو اسی لئے wood جو ہے ہمارے لئے بہت زیادہ important ہے جو کہ ہم trees سے حاصل کرتے ہیں building houses کے لئے اور گھر بنانے کے لئے بھی جو لکڑی ہم استعمال کرتے ہیں اور furniture اور furniture کے لئے بھی جو ہم use کرتے ہیں cotton and jute plants cotton اور جو jute کے جو plants ہیں give us fiber for making clothes یہ ہمیں fiber دیتے ہیں ہمیں داگے دیتے ہیں fibers دیتے ہیں جو کہ ہمارے کپڑے بنانے کے لئے بہت زیادہ important ہیں cotton and jute plants give us fiber for making clothes ان cotton سے ہی جو ہے cotton jury وغیرہ جو ہے ان سے ان کے جو plant سے یہ ہمیں fiber دیتے ہیں جو کہ ہمیں clothes بنانے کے لئے ہم use کرتے ہیں we get different kinds of fruits and seeds from plants wood کے علاوہ wood کے علاوہ جو کہ ہمارے لئے modern ہیں plants سے جو ہے ہم مختلف قسم کے fruits اور seeds جو ہے حاصل کرتے ہیں fruits mean pul and seeds mean beech جو کہ یہ بھی بہت زیادہ important ہے اس سے beech سے seeds سے نیا plant ہوتا ہے اور fruits جو ہے ہم پل کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے سید کے لئے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں we get different kinds of fruits and seeds from plants now on page number 19 page number 19 some plant stems and roots store food with eat کچھ پلانٹ کے جو stem ہوتے ہیں جو تنیں ہوتے ہیں انہوں نے خوراق کو store کیا ہوتا ہے which we eat جو کہ ہم کھاتے ہیں for example ہی ginger یہ بھی ہمارے پاس ایک root کی طرح ہے اور اس کو ہم کھاتے ہیں potato یہ بھی ایک root ہے جو کہ ہم کھاتے ہیں radish radish کیا ہے مولی ginger mean عدرت potato mean آلو یہ بھی مختلف سبزیہ ہے جو کہ ہم plant سے حاصل کرتے ہیں some important chemicals and medicines also come from plants اس کے علاوہ ہمارے پاس جو important جو اہم chemicals ہیں اور medicine سے جو دوائی وغیرہ ہیں دوائیا وغیرہ ہیں وہ بھی ہم plant سے ہی حاصل کرتے ہیں population and food needs population mean abadi and food needs تو ان abadi کے لئے پھر خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے خوراک کی بھی need means ضرورت population and food needs is ہمارے دنیا میں population increase ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے the need for the food is also increasing تو ان کا خوراک بھی جو population زیادہ ہو تو خوراک بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو اسی طرح خوراک کی بھی ہمارے لئے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو population increase ہو تو خوراک بھی increase ہوتا ہے scientists have to find ways to improve the quality of the plants and animals so that they can give more meat grain and fruit scientists جو انہوں نے ایک راستہ احتیار کیا ہے کہ وہ plants کو اور animals کو improve کرے یعنی ان کو اچھے طریقے سے ان کی quality اچھی کرے تا کہ یہ ہمیں اچھے خوراک ہمیں میٹ دے پلانٹ اور اینیملز اور اسی طرح گرینز جو فصلے وغیرہ ہیں اور پل ہمیں دے دیں اسی طرح اسی لئے سائنٹس جو ہے وہ پلانٹ اور اینیملز کے quality کو بہتر بنا رہے ہیں better ways of growing crops and better fertilizer will lead to and increase in the production of the food and other useful thing better way جو ہے جو سیر ہستا ہے ہمارے crops کے بڑھنے کے لئے اور ہمارے fertilizer کے بڑھنے کے لئے تو وہ ہے production of the food and other fertilizer کی وجہ سے ہے کھات کی وجہ سے انہوں نے خوراق کے production میں زیادہ کیا ہوا ہے اس طرح سائنٹس نے fertilizer لائزر نکالا ہوا ہے جو کہ ہمارے crops کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اسی طرح ہمارا جو food production ہے اور جو مختلف useful چیزیں ہیں ان کو بھی بہتر بنایا ہوا ہے اس لئے ہمارے important ہے کہ ہم control کر جتنے بھی بڑا population ہو دنیا کا تو اس کے لئے ہی growth اسی طرح کرتے ہیں جتنا population بڑا ہوگا اتنا ہی ان کے لئے food زیادہ ضرورت ہوگی ان کے لئے اوکی ڈیل سوڈنس آج کی ہماری ریڈنگ جو unit number 2 growth and movement in the living things وہ complete ہو گئی ہیں اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کے difficult words کو یاد کرنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے کوئی difficulty نہ ہو کے اللہ